اسلام علیکم آج میں سپیشل ویڈیو بڑے اور لٹکے ہوئے پیٹ کے لیے اپلوڈ کر رہا ہوں صرف دو چیزوں سے مٹکے جیسا بڑا ہوا پیٹ کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ اندر چلا جائے گا بہت سارے مرد عورتیں جن کے پیٹ بڑے ہوتے ہیں بلخصوص ایسی عورتیں جن کا زجگی کے بعد پیٹ بڑھ جاتا ہے یا لٹک جاتا ہے آج کا سپیشل نسخہ ایسے مرد عورتوں کے لیے ہے جو بڑے ہوئے پیٹ سے تنگ ہیں اور ترہ ترہ کی میڈیسن استعمال کرنے کے بعد بھی کوئی فرق نہ پڑا ہو ان کے لیے میرا یہ عزمودہ نسخہ ہے انتائی سستہ اور ریزلٹیڈ ہے جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ دوستوں کو ملتا رہے شکریہ میں آپ کے لیے ہمیشہ ریزلٹیڈ اور عزمودہ نسخہ جات کی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میری ویڈیوز میرے نسخہ جات سے آپ دوستوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو آج کا نسخہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بہت پاورفل نسخہ ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پیٹ کن لوگوں کا باہر نکل آتا ہے سب سے پہلے تو عورتوں کی زیادہ تعداد جو شادی کے بعد ان کا پیٹ اکثر پھول جاتا ہے باہر کی طرف نکل آتا ہے یا پھر ڈیلیوری کے بعد پیٹ لٹک جاتا ہے عورت کی خوبصورتی میں رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے یعنی کہ بڑا ہوا پیٹ انتہی برا لگتا ہے اور خوبصورتی میں رکاوٹ بھی پیدا کرتا ہے عورتوں کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ تعداد میں مردوں کے پیٹ پھولے ہوئے باہر کی طرف نکلے ہوتے ہیں جن میں ایک سر لوگوں کے مردے کا پرابلم ہوتا ہے کوئی بھی ایسی چیز کھا لیتے ہیں تو پیٹ پھول جاتا ہے پیٹ میں گیس جمعہ ہو جاتی ہے عام بازاری کھانے زیادہ چٹ پٹے مسالے دار تیل میں تلی چیزوں کا زیادہ استعمال سے لوگوں کے ایسے لوگوں کے لئے مزدر ہے لہذا کوشش کیا کریں کہ ایسے کھانوں سے دور رہیں بازاری کھانوں سے چٹ پٹی چیزوں سے اور تیل میں جتنی بھی فرائی چیزیں ہیں ان سے پریز رکھا کریں اور میدے کا جو نظام ہے اس کو بہتر کریں لیکن ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میں آپ دوستوں کے لئے ایسا نسخہ لائے ہوں جس کے استعمال سے انشاءاللہ بڑا ہوا پیٹ دنوں میں اندر چلا جائے گا اگر کسی بھی وجہ سے آپ کا پیٹ پھول گیا ہے آپ کا پیٹ باہر نکلا ہے تو میں آج آپ کو ایسا نسخہ بتاؤں گا صرف دو چیزوں پر مشتمل ہے یعنی کہ آپ کے پیٹ کی تمام پرابلمز کو حل کر کے انشاءاللہ پیٹ پیچھے کی جانب چلا جائے گا اگر میدہ کولیسٹرول کی وجہ سے یا میدے کی وجہ سے پیٹ باہر نکلایا ہے کسی بھی وجہ سے کسی بھی آلت میں اگر آپ کا پیٹ بڑھ گیا ہے تو یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کے استعمال سے انشاءاللہ دنوں میں آپ کا پیٹ برابر ہو جائے گا اور آپ کی خوبصورتی میں انشاءاللہ چار چاند دکھ جائیں گے تو ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے تو چلتے ہیں اپنے نسخے کی جانب اسی چینل پہ اومیو کا بھی نسخہ ہے اگر جو میرے بھائی اومیو کا نسخہ استعمال کرنا چاہیں وہ میرے بھائی اسی ویڈیو کے ٹاپ رائٹ پہ کلک کر کے آئی بٹن پہ کلک کریں اور اومیو پیتھک کا نسخہ ہے اس میں وہ استعمال کر سکتے ہیں اگر دیسی استعمال کرنا چاہیں تو پھر یہ صرف دو چیز اوپر مشتمل نسخہ ہے یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور انٹائی پاورفول نسخہ ہے وہ بھی اومیو پیتھک کا تو چلتے ہیں اپنے نسخے کی جانب اجزاء نوٹ فرمالیں اول شافی سونف ایک سو پچیس گرام سوئے ایک سو پچیس گرام کسی بھی پنسار سٹور سے آپ کو بہ آسانی اور سسٹم مل جائیں گے کسی بھی پنسار سٹور سے آپ لے سکتے ہیں دونوں چیزیں ہم وزن لے کر کسی فرائی پین میں بون لیں تھنڈے ہونے پر پیس کر صفوق بنا لیں اور محفوظ کر لیں کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف ایک ٹی سپون رات کو سوتے وقت امراب پانی استعمال کریں کم سے کم ایک ماہ لازمی استعمال کریں مرد اور امراب دونوں استعمال کریں یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف عورتوں کے لیے یہ نسخہ و نرد بھی استعمال کریں جن کا پیڑ باہر کی طرف نکلا ہوا ہے اور دنوں میں سمار نظر آئیں امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے السلام علیکم اللہ حافظ